محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین صدقہ تھوڑے وقت ہی زیادہ حاضری ملکل نہیں تھوڑے وقت ہی زیادہ حاضری ایک کسیدہ میں کلیاں پڑھنے ایک کسیدہ میں پڑھنے ایک کسیدہ میں پڑھنے تے جناب نے سلام کر دینا تے خطبہ پھر قدیس خطبہ ادار رہا زندگی باقی ملاقات باقی ہے جی ایک کسیدہ بیٹی خطبہ آجانا ہے کسیدہ میں تو انو سنانا ہی ہو جاتا ہے ٹھوکر مار دنیا دے تختانو نراض نہیں ہونا ماتمی ادھا نوکران ادھا دار ادھا غلامہ ٹھوکر مار دنیا دے تختانو نظامِ قدرت حسین سمالے آئے تو اسی سننے سے میں پڑھنے ڈلی دا دے باگو تو ڈلہ کسیدہ پڑھنے ٹھوکر مار دنیا دے تختانو نظامِ قدرت حسین سمالے آئے اگلی سطر تے محلو پہن جانا ہے بھولے آنی تھکیا نہیں تسلی نال پڑھنا چاہنا جڑے میں منٹ پڑھنے ہاں جی بابا جی یہ تو لمبا ہو جانا ہے جی ٹھوکر مار دنیا دے تختانو نظامِ قدرت حسین سمالے آئے اس دین دے پودن حسین سخی لہو پتران دے دے کے پالے آئے شکریہ بہت مہربانی اس دین دے پودن حسین سخی لہو پتران دے کے پالے آئے جڑا پندہ مار دے جولی تلے کشی سامنے میں کسر بازے بیٹھا بندہ نہ بولے بندہ کیدہ بولے میری آواز ہی نکلوں بہت زیادہ توڑے تک پہنچ رہی ہے تُسا میری لفظوں کے گھور کرنا ہے جتنا میں پڑھنا ہے میں اتنے ہی پڑھنا ہے ٹھوکر مار دنیا دے تختانو نظامِ قدرت حسین سما لے آئے اس دین نے پودن حسین سخی لہو پتران دے کے پالے آئے اوہ پھوک مار کے مونہ ساڑھ لبی اگے کئی وار ہی تنو ٹھا لے آئے کیوں اے دیوہ دے تھو نہیں پودھنا اے نوہ شخی حسین انہیں پہ لے آئے بہت مربانی ہے بہت شکریہ بہت مربانی ہے بہت مربانی ہے بہت مربانی ہے مٹ گئے سارے مگل مٹ گئے سارے مگل بندہ بیکنے کیڑا زبان رکھتا بہت کئی سارے مگل مٹ گئے سارے مگل کرب بلا قائم ہے مٹ گئے سارے مگل مٹ گئے سارے مگل کرب بلا قائم ہے مٹ گئے سارے مگل ملانگ جی ملانگ جی تو اڑی عزتی قسم میں اے اس تو جلدی میں کر نہیں سکتا تو انہوں سمجھا کے پڑھا سمڑے آلالے تو اڑی تو ہینے قائم ہے اے اسنوں قائم کرنا ہوں مجبوری بانگی قائم کر کے پڑھتا تو انہوں لطفہ سے بہت مربانی ہے بہت مربانی جی کسی دعا کرنی ہے میں اتنا بڑے دعویٰ کیتا ہے مٹ گئے سارے مگل کرب بلا قائم ہے قائم کی میں مٹ گئے سارے مگل کرب بلا قائم ہے کیونکہ شپیر تیرے سجل دیتے خدا قائم ہے ہاتھ اٹھے نہیں خیرات واسطے انہوں پتے نہیں کہے سر باز کی پہ پڑھتا ہے ہاتھ اٹھے ہاتھ ہاتھ اٹھے ہاتھ ہاتھ اٹھے ہاتھ بسم اللہ ہی یاسر بھئی ہی نوکہ رہا ہے مٹ گئے سارے مگل کرب بلا قائم ہے مٹ گئے سارے مگل لو شیر پڑھتا ہوں بہت سونا سنیا جائے میرا تھوڑا روم لگ گیا ہے ماتنی اندیس ہے غلام ویسی میں شیر پڑھنا جائے پوری توجہ ہو میرے شبیر میرے شبیر ترے نوم پہ کلمہ ہے فدا میرے شبیر ترے نوم پہ کلمہ ہے فدا کیونکہ پیچھے تیرے غازی کی وفا کا ہے ہاتھ دیکھ میں جبا ہگرات واستے نہیں اٹھے اوہ بندہ آئے نہیں انہوں پتہ نہیں کہ سرباد کی بھی پڑھ گئے خوڑا میار بلان کریں یار خوڑا میار بلان کریں یار مٹ گئے سال مگر کرب بلا قائم ہے مٹ گئے سال مگر سنیاں چنگاں نے پتہ نہیں کیا لائس ہے بصول ہو جاوے ٹیک شیر اور پڑھ دیں ہے اجازت جیڑا بندہ آجے زبان دا تالا نہیں تروڑیا زبان ذکر علی دے نال ماچ نہیں کیتی تنہوں دعوت پہ دے نیاں موتی ہیں میرے کولکوڑی جھولی تاپکا چامنا چاہناں مٹ گئے سال مگر سننا بھائی نسل شپیر مٹا پائیں گے نسل کہاں نسل شپیر مٹا پائیں گے مٹا پائیں گے مٹا پائیں گے مٹا پائیں گے بھائیں مداد پشریف فرمانے انہاں دی دعاں دی خیرات پر لے بانے کتنے سی ٹورے ہیں آج بیٹھے نے فخر علی بات انہوں میں سبق سنا رہے ہیں میں صد کی ہو جائے ہیں اچھا جی میں صد کی ہو جائے ہیں مالتانو رنگ لائے ہیں جیہاں کسیدہ تو انہوں میرا آگے سمجھیں جتنا میں پینڈا کیتا ہے مولا جان دینے ایک وری ماہ ہو کے پھر ٹوڑ گیا تلک اتنا مقدس ہے اتنا پاکیز ہے کہ جان نہیں چھوڑ سکوئی کسیدہ ہے جناب فضل سے اللہ علیہ وسلم نظر بھائی جی شہار عزوی صاحب یاسر بھائی بابت صبر شاہ جی جتنے بیٹھے گا جناب فضل دی اے نو کرانی خنیزہ آئیاں اونا کہت تھی ہوتی حبشتی ملکہ ہو حبشتی شہزادی ہو اے واقعہ توڑے بچے انہوں بھی یاد نہیں اتھے نوکرانی سعداد دے برطن ساپے کر دے ہو جاڑو دے رہے حسنین شریف ہیں انہوں نے کپڑے ساپے کر دے ہو آلی اے شہن جڑا جواب دیتا سناوا جناب بی بی فیضہ نے اپنے یہ نوکرانیاں خمیزہ نے مفاتب ہو کے آگیا آیا مدینے جدم آیا آیا مدینے جدم آیا آیا ناس پندے سے کول آ جانے مدینے جدم آیا جڑا سمجھ کے نہیں بولیا مدینے جدم آیا آیا مدینے جدم آیا آیا مدینے جدم آیا آیا آلی اے سینج جڑا جواب دیتا ہے بھائی دان تو لے گئے آخری پندے تک آیا کتنی کے دعا جائے سکتا ہے بی بی اُتھے ہاپشنی رانی ملکہ شہدہ جی مدینے جدم آیا مدینے جدم آیا 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 مدینے جدم آیا کتنے لے جڑا نہیں زیادہ ملکہ دیا نہیں زیادہ منہ نہیں بول لے عقید ہے بول لے ہاتھ کڑا کر کے بہت بڑا نعرہ آیا مدینے جدم آیا آیا مدینے جدم آیا آیا مدینے جدم آیا جدودی میں بن گئی سیدہ دینوں پھر سیدھوا آیا مدینے جدم آیا آیا مدینے جدم آیا کنیدہ نو کرانی آکھیا بندہ نہ بولیں بندہ کھیدہ بولیں مہ آدھ می نہ بولیں دیلدار نہ بولیں پھر کون بولیں کنیدہ نو کرانی آکھیا بی بی تو سکھے بھائکے تو انہوں لطف نہیں آئے رکھنیدی بھی چاہت رہے بھائی سار کیا میں یہ لباس تھے نوکری میں جڑا تو انہوں سواد ہیں وہ شاہی بھی سے کوئی نہیں بی بی پاک نے جڑا جواب دیتا ہے فقر انہوں گڑا میرے تقدیر کے اٹھ دیں عدید پندی آیت اتہیر میں آہ بندہ بیکنہ بابا جی کہنا چھو مخبیدہ آہ 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 فقر انہوں گڑا میرے تقدیر کے اٹھ دیں عدید پندی آہ آہ دیں عرشاہ تکانیوں دے آہ 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 ہاتھ کڑا کر کے مدینہ جدو آیا زندگی ادرات سلوات پڑھے محمد ادار سونڈ اللہ بھائی یہ سیٹنگ ہے زیادہ نہیں کرنا بابا جانی زیادہ قصیدہ جناب فیضہ سلام آیا مدینہ جدو آیا یہ سمجھتے ہیں تھوڑا بہت اس لئے رکھ بیا ہمارے بابا جانی ہے آیا مدینہ جدو آیا آیا مدینہ جدو آیا آیا نوکرہ نہیں آکھا کبلا عزت مابالی جناب نوکرہ نہیں آکھا بی بی توانو پترہ نے یاد نہیں آنڈی کتھے کو قدر لانڈے قدریاں چھنی پہ پڑھتا بھائی توانو پترہ نے یاد نہیں آنڈی اتنا عرصہ جو گزر گیا ہے نوکرہ دیویس پترہ نے یاد نہیں آنڈی بی بی جڑا جواب دیتا اللہ آتی سوڑا جمیارے سماد بلند کریں بی بی انہوں نے پاسے میں کیا دیئے جیڑے سردار میں نو میلے رکھ پال میں گوزی چی کی دائرت زہرہ دلال میں جلدی بھائی جلدی سارے بھائی جلدی جیڑے سردار میں ملے رکھ پال میں گوزی چی کی دائرت زہرہ دلال میں میرا نصیب ویکھو میرا نصیب ویکھو مانگے کے ساتھ دیا لی دیا جایا مدینے دو آیا آیا مدینے دو آیا مدینے دو آیا مدینے دو آیا کیوں میں صدقی ہو جاوا جناب فجدہ دیئے نوکرانیا کنیزہ آکھیا بھائی سارے چاہے لباس دیں نوکرانیا آکھیا کنیزہ آکھیا بی بی تُسی حبشتی منکاو حبشتی شہزادیو حبشتی رانیو اتھے نوکرانی بھان کے نوکر کر کے تو انہوں ملیا کیے بھائی سارے چاہے لباس دیں جیڑا بی بی جواب دیتا ہے بی بی نیا کہ آج چاہے لباس دیں اتھے رہے کہ میں نے ملیا کیا بی بی نیا کیا کوئی بی نیا کیا میں نے میں حبشتی رانیا شکر تدہ دائے نوکرانیا بیٹھے ہو کنیزہ آکھیا جوڑ ہے ہی نہیں بہت مہربانیا بہت مہربانیا کوئی بھی نیا کیا میں حبشتی رانیا شکر تدہ دائے نا دینوں کی رانیا جے نا دے پوئے اتھے جے نا دے پوئے اتھے عرشاں دے واسی سارے کرنے سارے آیا بنا بنا لی لالکہ لیندر بنا بنا لالکہ لیندر بنا بنا لالکہ لیندر بنا بنا لالکہ لیندر ابھی خیدر علی رضی صاحب اور ان کے فوراں بعد امداد حسین ابو زری صاحب تشریف فرمائے وہ پڑھیں گے اور لامہ کرامت عباس حدیث صاحب وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی خطاب فرمائیں گے انہیں ادھر سے خمسے پہ جانا ہے اور خلف آخر کے طور پہ حبیب رضی صاحب وہ خطاب فرمائیں گے بلند تر سلوات پڑھیں ایک دفعہ بلند آواز میں سلوات پڑھیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک دفعہ حرار علی حرارتار بادو بلند کر کے ہائے دری ایک سلوات اتنی بلند پڑھتے ہیں جتنی سب کے دلوں میں کربلا جانے کی خواہش ہے اپنے اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لئے اس سے بلند آواز میں سلوات پڑھتے ہیں اللہ صبح سے مجلس جاری ہے اور مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے پڑھ گئے ہیں اور مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے ممبر پر تشیف فرمائیں میرے بزرگ تشیف فرمائیں اور میری مجال نہیں کہ زیادہ دیر آپ کو مجھ سے بہتر پڑھنے والوں کی زیارت کے لئے آپ کو انتظار کروایا جائے شاعر ہونے کی حیثیت سے ممبر پر کھڑا ہوں اور اپنے تعرف میں اور ہر شاعر کے تعرف میں اپنا عقیدہ اور بزرگوں سے دعاوں لینے کے لئے چار مصروں سے ابتدا کر رہا ہوں اور اس کے بعد چار مصرے بلکل اسی پہ سلام ہم ہیں کون شاعر ہیں کیا کمال ہے ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں میرے ساتھ آپ نے ملنا ہے بہت شکریہ آپ کی دعا میرے لئے تمگے سے کم نہیں ہے یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں چار مصرے عقیدے سے ملے تو میرے ساتھ مل کے آپ نے بولنا ہے پورے دن کی مجلس ایک طرف یہ چار مصرے دعا لینے کے لئے پڑھنے جا رہا ہوں ہاتھ باندھ کے سید ہو کے زاکر ہو کے ہاتھ باندھ کے ممبر پر کھڑا ہوں عقیدہ میرا ملے آپ کے ساتھ تو آپ نے بولنا ہے عقیدہ نہ ملے تو ہر بندے کو چھٹی ہے ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں کمال کے ہے ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں بابا جی اگر میرا عقیدہ سب کو پسند آیا ہر بندے کی آواز یہاں سے بلند ہو کے نجم جائے گی ہر حلالی ایدر ایزی کو دعا دے گا ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں قسم خدا کی وہ سارے نزول ہوتے ہیں اور گناہگار سے بندے ہیں پر یہ جانتے ہیں کیا علی کے بغز میں سجدے فضول ہوتے ہیں اور کیا کہنے اور سلام ہے اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے سارے مل کے بولو ہیدری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس سے زیادہ ہے اس سے بڑھ کے میں پڑھ نہیں سکتا بلکل چار مصرے اور انہی چار مصروں پہ سلام ازاداروں کا نمائندہ بن کے کوئی زاکری دعویٰ نہیں سبق سنانے کی حصیت سے اور پیش خانی کی حصیت سے مجھ سے بہت بہتر پڑھنے والے مالک کے بہت نیم منظوریں نظر ذاکر جناب امداز جنبی کی میں پیش خانی کر رہا ہوں زاکری دعویٰ نہیں کوئی دلیل نہیں صرف آپ سے دعا لینے کے لیے چار مصرے ازاداروں کا سب سے چھوٹا نمائندہ بہت شکریہ آپ کی دعا ہو جائے گی تو کائنات میں ہر جگہ سے تمگے بھی ملیں گے ہمارے پاس جو لفظوں کے بھول ہوتے ہیں یہ آپ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سنا لیکن مصرے میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں جن پہ مہرہ سید آگی طیب آئی بھی آگئے سارے مادمی آگئے چار مصرے جو حق کے بیان ہیں وہ ادا ہو نہیں سکتا جتنے پڑھنے والے پڑھ گئے میرے بعد جتنے بھی زیادہ پڑھیں گے میں ان کی پیش خانی کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں جو حق کے سنا ہے وہ بیان ہو نہیں سکتا کیوں قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا سلام ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے بس چار مصرے اور نہیں نہیں چار مصرے پہ سلام کروں گا جو حق کے سنا ہے وہ بیان ہو نہیں سکتا کیوں قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا پورے دن کی تھکاوٹ اتر جائے تو ازادار ماتمی میرے ساتھ بولے اگر عقیدہ نہ ملے تو بے شک نہ بولا ہمارے پاس جو لفظوں کے پھول ہوتے ہیں اس مصروں پہ آپ نے داد کی پوری حسرت ختم کر دی جو حق کے سنا ہے وہ بیان ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا قرآن سا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا اور اس ہاتھ نے کی ہے درِ عباس پہ بیت کٹ سکتا ہے پرچم سے جدا ہو نہیں سبالالیلالالکالندر ابھی پڑھیں گے زاکریہ محمد جناب امداد حسین ابحوزری صاحب اور ان کے بعد علامہ کرامتبہ زہدی صاحب زاکر زین ساجد رکن صاحب بھی ممبر پہ تشریف فرما ہے اب ان کی آپس میں ڈیل ہو رہی ہے جو ڈیل ہو جائے گی وہ پڑھ لیں گے سلوات مل کے بعد واضح بلند پڑھے تھی کرو میرا اعلان ایک قدیب آرہ نہیں کھا سلوات پڑھو سارے باور اکسیدہ پڑھو کسیدہ پڑھو بھگ کسیدہ پڑھ گئے آرہ اویدیہ بے پڑھنا تو مرتبہ نہیں نہیں کتنی بے 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 اجازتہ جناب بندل سب لو جی قبلہ سامنے میں نے دس منٹ دیتے ہیں ٹھیک ہوگیا بات نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد اہلِ بیت محمد باوازِ بلند سلابا دعا مولک کائنات بحق قائمِ آلِ محمد بادشاہ بانی مجلس چھوٹے بھائی عمران دائی نظران مودد اپنے دربارج مولا قبول و منظور فرمائے اس خاندان اس انجمن اس سنگت میں مولا ہمیں شر قائم رکھے کہ خرچ اخراجات مولا اپنے دربارج قبول فرمائے ملک پاکستان نے مولا سلامت رکھے حجتِ الہیدہ ظہور ہو انہیں جلدی جڑی مزاجیں تسی محسوس کر رہے ہو اس تفیم ثبوت میرے کول موجود ہے سرکارِ علامہ کرامتباز حیدری صاحب دے صورتے دے یعنی انہیں جڑی جلدی میرے مزاجیں چھے تسی آپ محسوس کر گئے ہو مولا اینا ہمیشہ محفوظ رکھے سرمائے ملتِ جعفریہ جو ٹھیک ہے ایک شیر میں پڑھ لما ایک اس تو بات پڑھ لیں تھوڑے حکم دیتا سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا اچھا ارتداد ویسے بندی نہیں تھوڑے میربانی ہے تو سائنسان فرمائے حال ہے سوچا نا لیگا لے بنجم شاہ جی سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا آہ ٹھیک ہے اللہ نہ کرے کسی تکے ایک گندل صاحب تشبیح ہے سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچتاتا ہے بھئی ایسا ہوندہ ہے نا کسی دے ہاتھے جی سو زین اس نے دس پوے زین سو دے کسی ہاتھے جو گھے لے نا سو انہوں اپنا یاد ہے سو سو کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچتاتا ہے اور جانے کیا بات ہے شپیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مدہ آتا ہے بسم اللہ بہت مہربانی ہے آل محمد انوستہ رکھے سلامت رہو لو ادھی مجلس پڑھ لیئے اس تو جلدی ہور نہیں ہو سکتا خیرات دگل ہائی وہ مل گئی جی بسم اللہ ہنر ایک یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا جلدی امیر ہونے کا جلدی امیر ہونے کا جلدی امیر ہونا چاند ہے تیب شاہدی میں اس نے ایک نسکہ پہ دستا ہوں ہنر ایک یہ بھی ہے کمر علی جلدی امیر ہونے کا غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے آہا آہا واقعی دھیل سارا پروگڑہ میں پڑھن دا مگر جو گم گندل صاحب جیڑا حب کی تائے اس دہلیز تو خیرات دواس تے پہلے ایک ایسا ماحول آؤ بنا بیئے ہر پاس حیاء ہووے تحارت ہووے تقدیس ہووے ہر پیشانی جھگ دی نظر آوے حیادیاں کناتاں لگیاں ہوں من عزت و تقدیس دا آسمان ہووے اس پور عزت پور طہارت پیر یاور شاہ جی ایسے محول دے و جفر حسین دماغ دے فضائل اور مسائب دے آنکھے ٹھیک اہی پڑھتی ہے اہی پڑھتی ہے چھوڑتا جی میں سا رکھتا تھوڑے حکم دی تعمیل غرض دی تو ہڑے واسطے آئیں ہیں بھئی نظر جی اتنا اہم ہے ازادار جناب سجاد نے ماں دی موت برداشت کر لی سی ازادار دی گل نہیں سی ٹان لی نہیں بنین پتہ لگا نہ کی ایک ہے صرف جناب مختار نے نہ کیسی نہ مولا مانو آگ دوپ تو اٹھ کے چھانتے آ جائے جتِ الہیہ ہے سجاد جان دا سی میری ماں دوپ تو اٹھے ازادار دی گل نہیں سی بابا جی ڈھل اتنا اہم ہے ازادار آئے تو ہڑی نوکری آز دے تُسی جوہا کھو سی پڑھا لیتا ہے سلوات پڑھو گے سارے بابا آزے بولن ملکہ بڑیاں علمالیاں بولے کو مندہ گیا بڑیاں عدبالیاں کھول بڑیاں